اس سوال کے جواب ایک سے زیادہ ہے ان میں سے وہ کون لوگ ہیں جن کو جنت کی خوش کمری دی جاتی ہے ا. تلبیہ پڑھنے والا ب. عرفہ کا روزہ رکھنے والا س. حج کا ارادہ کرنے والا ڈ. عمرہ کا ارادہ کرنے والا ا. تکبیر پڑھنے والا اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ا. تلبیہ پڑھنے والا اور تکبیر پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا با آواز بلند تلبیہ کہتا ہے تو اس کو خوش کمری دی جاتی ہے اور تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر کہتا ہے تو اس کو بھی خوش کمری دی جاتی ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوش کمری دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں سلسلہ تو صحیحا تلبیہ لبیک اللہم لبیک حاضر ہمیں تیری قدمت میں اے اللہ حاضر ہمیں لبیک لا شریک لکا لبیک حاضر ہمیں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہمیں بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہی ہے اور ملک تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں